بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو صحت اور سلامتی کے ارسات رکھیں خوش اور آباد رکھیں آمین آج جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت زبردست فرنچ بین مسالہ فرنچ بین کی ریسپی آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے لیے ہیں ٹو بنچ فرنچ بین کے اسے لانگ بینز بھی کہتے ہیں کچھ لوگ فرنچ بین کہتے ہیں آپ کو مرضی آپ اسے پہلے دھو کے بھی کٹ سکتے ہیں یا کٹنے کے بعد بھی دھو سکتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے جو ہمارا کام ہے اس کو کٹنگ میں اس کا اپر پارٹ اور لوئر پارٹ جو ہے میں ریموف کرنا ہے اس سے ہمیں کٹنا بہت آسان ہو جائے گا سبزی ہماری جھٹ پٹ کر جائی اور یہاں پہ میں نے ساری سبزی کٹ کر لی ہے دھو لی ہے اچھی طرح سے فریش ہو گئی ہے یہ اب اس کے بعد میں آگے کا پروچس سٹارٹ کروں گی یہاں میں نے پین میں ٹو ٹیل سرم بھر کے آئل لیا ہے اور اسے میں پین سرم ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو اب ہم کریں گے اسٹر فائر ابھی دیکھیں اس میں ذرا بھی پانی نہیں ہے لیکن یہ سبزی پانی چھوڑتی ہے جب ہم اسے فائر کر لیتے ہیں تو اس کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بہت 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 سکتا ہے اور یہاں پہ دوسری طرف میں نے پین میں آئل لیا ہے اور دو ہنین ڈالی ہے میڈیم سائز چاپ کر کے کڑی لیوز لیے ہیں میں نے فریش آٹھ سے دس لیسن کے چار دانے ایک ٹکڑا چھوٹا ادرک کا دو ہری مرچیں لیے ہیں مرچہ بڑھا بھی سکتے ہیں ان تینوں چیزوں کو ہم اچھے پر چاپ کریں گے اور چھوٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اسی طرح سے ہم دھون لیں گے ہلکا سا براؤن کر لیں گے بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہمیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹومیٹو پیسٹ سوٹن کریں گے ہلتے کھلڑی لیں گے ہلتے کریں گے ہلتے کھلڑی لیں گے 1 ٹی سپون اور اس میں اب ہم ایٹ کریں گے کٹی وی مرچ 1 ٹی بل سپون سالٹ اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ اور اس کے بعد ہمیں مسالے کو اچھے سے بھون لینا ہے تھوڑا سا ہمیں ہم وارٹر ایٹ کریں گے تک کہ مسالہ ہمارا لگے نہیں بہت تھوڑا سا اور مسالے کو بھوننے کے بعد میں کور کر دوں گی 5 منٹ کے لیے تاکہ مسالہ ہمارا اچھے سے پک جائے چلتے ہیں سبزی کی طرف دیکھا آپ نے اس میں پانی چھوڑا ہے یہی پانی ہمیں اسے خوش کرنا ہے چمچ آپ چلاتے رہیں گے بلکل بھی اس میں پانی نہیں رہنا اس طرح سے ہم نے اس کو خوش کر لینا ہے فلم آپ میڈیم رکھیں دیکھیں آپ اس کا پانی خوشک ہو گیا ہے اور یہ ریڈی ہے اب ہم مسالہ چیک کریں گے ماشاءاللہ مسالہ ہمارا ڈن ہے دیکھ رہے ہیں آپ پلکل اچھی طرح سے یہ پک گیا ہے بھون گیا ہے اور اس میں اب ہم اٹ کریں گے فرنچ بین جو ہم نے سٹر فرائی کی تھی اور اس کو مسالے میں اچھے سے ہل کے ہاتھوں سے ہم مکس کر دیں گے پانی ہمیں بلکل بھی اس میں اٹ نہیں کرنا سارے سپائس ہم پہلے ہی اٹ کر چکے ہیں اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے بہت ہی ہلپ بائیس یہ زبردست ہے یہ سبزی بہت سے اس کے بینیفٹس ہیں اس میں وائٹمین کیلشیم فائبر منرلز بہت سے چیزیں ہیں دیکھا آپ نے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیسی ہماری مسالہ فرنچ بین ریڈی ہوئی ہے ماشاءاللہ مسالے دار ریڈی ہوئی ہے بہت ذائقے دار چٹ پٹی جو نہیں کھاتے ایم شور کہ ان کو بھی فرنچ بین پسند آ جائے گی تو آپ بھی بنائیے کھائیے کھلائیے اور انجوائے کیجئے مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ